یہ تقریباً چار باہ پہلے کا قصہ ہے کہ میں ایک شام اپنے تہیر نہایت بن سور کر اور سمارٹ ہو کر ایک نیلے شروارکمیز اور نیلے بلیزر میں ملبوس سرخ رمال لگا کر ایک فنکشن میں جانے کے لئے کمرے سے باہر آیا اور بیگم کو دات طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں بیگم؟ کیسا لگ رہا ہوں؟ مجال ہے بیگم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھاؤ اور بندے کے کہا تم کبھی بھی کچھ بھی نہیں لگے تھے تو اس سور میں جا کر اب تم نے کیا لگنا ہے؟ میں تو جل بھون کر کوئلہ ہو گیا بلکہ نیلہ پیلا ہو گیا بس اب میری سمجھ میں آیا کہ مرد دوسری شادی کیوں کر لیتے ہیں؟ شکر ہے تمہیں سمجھ آگئی ہے بیگم نے اب بھی میری جانب نگاہ نہیں کی تو کر لو دوسری شادی میری طرف سے اجازت ہے اب جا کر اجازت دے رہی ہو جب چڑیاں چک گئیں کھیت تو چڑیوں کو نہیں چگنے دی رہا تھا نہ کھیت میرے عصے میں تو آیا ہی کچھ نہیں بیگم سے آج تک تو میں جیت نہیں سکا تھا اس لئے بحث فضول تھی چوارچہ میں فوراں بگی بلی بن گیا اور نہایت لجاجت سے کہا کم از کم ایک نظر دیکھتو لو اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر سے ٹیلنگزن دیکھ لے لگی لیکن موہ سے کچھ نہ کہا ہاں تو پھر میں نے اشتیاق سے پوچھا ہاں تو پھر کیا تم نے کہا کہ مجھے ایک نظر دیکھو تو دیکھ لیا میں نے پلیس کہہ دو کہ میں بہت سمارٹ لگ رہا ہوں مجھے اندی سمجھتے ہو ویسے ہی دل رکھنے کے لئے کہہ دو میں جھوٹ بولنا گناہ سمجھتی ہوں مجھے گناہ کی ترقیب دے رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ میں اسی برس حج کر کیا ہی ہوں اور ایک حاجن سے کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹ بولے خدا کا خوف کرو چلو مائی حاجن میں نے اپنے گستے پر کابو پاتے ہوئے کہا چھوٹ بط بولو سچی بول دو سچ یہ ہے کہ تم نہایت بدے اور بہودہ لگ رہے ہو اور میرا خیال ہے کہ تم نے کمیز تو اپنی پہنی ہے لیکن شلوار بیٹے کی پہن لی ہے میں نے نیچے نگاہ کی تو واقعی شلوار اتنی لمبی تھی کہ میرے بھوٹ نظر نہیں آ رہے تھے شاید اسی لئے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ پائچے بھوٹوں پر سے گزرنے کے بعد بھی کسٹ رہے تھے میں نے نہایت تحمل سے اس مسئلے پر گوھر کیا کیسا کیوں ہے کیونکہ شلوار بیٹے کی نہیں میری اپنی تھی اور پھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ تو میری دن بدن ترقی پذیر توند کا کیا دھر آئے کمر تو کپ کی غائب ہو کر کمرے میں بدل چکی تھی اور وہاں شلوار ٹھہرتی نہیں تھی کھسک کر نیچے ہو جاتی تھی اسی لئے پچھلے کچھ عرصے سے میں اسے ایک ہاتھ سے تھام کر چلتا تھا کہ کہیں گرنے جائے میری وہ شام گارت ہو گئی تھی میری توند واقعی آپے سے باہر ہو چکی تھی شدید ڈپریشن ہوا کہ اب کیا کروں سیر بھی بقائدگی سے کرتا تھا پہاڑوں پر بھی بقائدگی سے جا کر دھکے کھاتا تھا اور اس کے باجود ایک ناہنجار توند کا مالک تھا میں نے ہمیشہ توندیل حضرات کا مزاک اڑایا تھا اور اب مجھے اس کی سزا مر رہی تھی میں نے ایک کا دادا مائدے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا تو اس میں میرے بجائے ایک کینگرو کھڑا تھا جی ہاں وہی کینگرو جو اسٹریلیا میں پھدکتے پھرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس پاکستانی آئینے میں ایک کینگرو کہاں سے آ گیا میں نے جب بہت ہی غور سے اینک اتار کر اور پھر اینک پہر کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اکس تو میرا ہی ہے لیکن سراپا سرسر ایک کینگرو کا تھا اور اس کی وجہ میری تون تھی لگ ہی رہا تھا کہ کینگرو اپنی بدنی تحلی میں اپنا بچہ سنبھالے کھڑا ہے ایک انسان کی اس سے بڑی تحقیر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک معزز جانوار لگنے کے بجائے ایک بھی ہنگم کینگرو لگ رہا ہو اور یہ سب کچھ میری بیجا محبب الورتنی کی وجہ سے ہوا تھا اچھا بھلا ایک زمانے میں سوٹ ہوگیرا پہنتا تھا پتلون کمیز پہنتا تھا اور پھر قومی لباس اپنانے کے شوق میں شلوار کمیز اور ویسکوٹ پہننے لگا پتلون کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کمر پر اگر ایک ہیچ بھی چلوی آ جائے تو اس کے بٹن بند ہونے سے انکاری ہو جاتے ہیں اور آپ فوری طور پر اپنے مٹاپے کو کم کرنے کی جستویوں میں جج جاتے ہیں جبکہ شلوار کمیز کی سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ آپ بے شک ہاتھی ہوتے چلے رہیں آپ کو احساس تک نہیں ہوتا جب تک کہ ہزار بند کی لمبائی سے کمر کا گھیرہ بڑھ نہ جائے پتلون پہننے میں آسانی بھی ہے کہ اگر وہ ڈلک نیبر آ جائے تو انگریز بابووں کی طرح اس کے ساتھ گینس پاندھ کر کام چلائے جا سکتا ہے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا میں محبب الوطن ہونے کے شوق میں کینگرو ہو چکا تھا جب ڈپریشن بہت بڑھ گیا تو میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی خاطر توند کے فوائد پر گوھر کرنا شروع کر دیا بلکل اسی طرح جیسے ہمارے ایک مختصر قد کے دوست ہمیشہ سینہ پھلا کر اعلان کرتے ہیں کہ نپولین بھی تو چھوٹے قد کا تھا اس سے دنیا فتح کر لی تھی اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد وارٹر لو میں اس کا کیا حال ہوا تھا بلکہ کچھ نا انجان حضرات تو اپنی کبھی عادتوں کے دفاع میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سکندر اعظم کو بھی اس قسم کی عادتیں لائق دیں چنانچہ میں نے توند کے حق میں مختلف دلائر اکٹے کر لیے ایک تو یہ کہ میں اب آسانی سے کسی پاکستانی فلم کا ہیرو ہو سکتا تھا جس کی توند سکرین پر پہلے نومدار ہوتی ہے اور باہر میں وہ خود نومدار ہوتا ہے اور اپنی وک دوست کرتا ہوا والدہ صاحبہ سے کہتا ہے کہ امی جان مبارک ہو میں بی اے کے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں اگرچہ میں چرچل کا حوالہ پھر بھی استعمال کر سکتا تھا جس کی توند اس کے سگار سے آگے نکلی ہوتی تھی لیکن چرچل کی مسلم دشمنی اور ہندستانیوں سے حکارت کے باعث اسے رت کر دیا کہتے ہیں کہ مشہور تاریخ دان ڈیکلائن اینڈ فال آف گرومن ایمپائر کا مسننف ایڈورڈ گیبن اتنا موٹا تھا کہ اپنی محبوبہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا تھا کہ اسے شادی کی ترخواست کر سکے تو بعد میں اسے اٹھا نہ جاتا تھا اور محبوبہ نے بڑی مشکل سے اسے گسیٹ کساڑ کر کھڑا کیا یہ تفصیل ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ محبوبہ نے اس کی ترخواست قبول کر لی تھی یا نہیں قبول ہی کر لی ہوگی نہیں تو وہ اسے سارا دے کر اٹھاتی کیوں وہی پڑا رہنا دیتی لیکن مجھے سوالے سے بھی تسلیم نہ ہوئی کیونکہ بقول میری بیوی کے اب چڑیاں کھیٹ چپ چکی تھی ایک اور شادی امارہ نصیب میں کہاں ہو سکتی تھی البتہ ایک عدیب ہونے کے ناتے تو ان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا تھا یعنی آپ لکھتے ہوئے جب ذرا دم لینے کے لیے رکھتے ہیں تو اپنا کلم اپنی تون پر رکھ سکتے ہیں جو بعد میں ہتر ہتر تلاش نہیں کرنا پڑتا فوری طور پر مل جاتا ہے خبر یہ تھی کہ ایک سرکاری علام کے مطابق پاکستان ائر فورس کے افسران اور عملے کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نوندوں کے مالک ہیں یعنی ان کا وزن زیادہ ہے اور وہ فوری طور پر ڈائیٹنگ یا وردش کے ذریعے اپنا وزن مناسب حد تک گٹا لیں اور اگر کشما کے اندر اندر انہوں نے ایسا نہ کیا اور ان کی توندے پر قرار رہی تو ان کی ملازمت خطرے میں پڑ سکتی ہے اب ہمارے ذہن میں دکان داروں مجھ جیسے بیٹھے رہنے والے دیبوں اور پلس والوں کی توندے تو آ سکتی ہیں شائعین بچے موٹے ہو جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا بہرحال پاکستان ائر فورس کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے توندے لے ہونے کے ڈپریشن سے بجھا لیا اور اب میں اپنے وطن کے سجیلے جوانوں کے شانہ بشانہ اپنی توند رکھ سکتا ہوں